بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم عمران خان اور ان کے کلاڑی کہتے تھے کہ نواز شریف بہت بڑے چور اور آصف علی زرداری حیلیول کے ڈاکو ہے ہمارے کپتان عمران خان اور ان کے کلاڑیوں نے جو کہا ہم نے اس کو نہ صرف مان لیا بلکہ اس پر یقین بھی کر لیا کہ یہ جو کہتے ٹھیک ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چوروں اور ڈاکوں کی حکمرانی میں تو اس قدر ظلم نہیں تھا جتنا ظلم اور بے حسی اور نائحری آج اس حکومت میں ہے ناظرین اگر وہ چور تھے یہ تو چور نہیں یہ تو ایماندار ہے ان چوروں کی حکمرانی میں بقول ان کے ملک سے روزانہ اربوں روبوں کی منی لڈرنگ ہوتی تھی اب وہ منی لڈرنگ جو نہیں ہو رہی وہ اربوں روپے کہا ہے کیا قومی خزانے میں ہے ادھر سے تو یہ کشکول اٹھائے روزانہ رو رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اگر پیسے نہیں تو پھر وہ اربوں روبوں کی جو پہلے منی لڈرنگ ہوتی تھی آج تو ان ایمانداروں کی وجہ سے نہیں ہو رہی وہ پیسے پھر کہا گئے ہیں کیا آج ان ایمانداروں کے صفوں میں بھی کوئی چور اور ڈاکو ہے جو وہ اربوں روبوں کی منی لڈرنگ کر رہے ہیں یا وہ پیسے اپنے پاس رکھ رہے ہیں اس سوال کا جواب ہمارے پاس تو نہیں اس سوال کا جواب میرے کپتان اور ان کے کلڈیوں کے پاس ہوگا اس کے ساتھ مہنگائی وربت اور بے روزگاری روزانہ بڑھ رہی ہے جبکہ بجلی اور گیس کے بلوں کی مد میں بھی عوام کو بری طرح لوٹا جا رہا ہے اگر یہ ایمانداروں کی حکمرانی ہے اور ایمانداروں کی حکمرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں وہی چور وہی ڈاکوں کی حکمرانی چاہیے اس میں کم از کم ایسی لوٹ مار اور ایسے دھوکے تو کم از کم نہیں ہوں گے اللہ ہم سب کا حامی مناصر ہو